اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوئی ایک اور نیا ناول لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلکم کو ضرور دبا دیں اور ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں ساتھ ہی ساتھ آپ کو میرے پڑے ہوئی ناول پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ساتھ ہی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑے ہوئی ناول کیسے لگ رہے ہیں یا آپ آگے کون سا ناول سننا چاہتے ہیں جب بھی آپ لوگ مجھے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں میں اس ناول کی رائٹر سے پہلے کانٹیکس کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ پرمیشن مل جائے اور جب مجھے پرمیشن مل جاتی ہے اس ناول کی ان سب کے رائٹر سے میں نے کوشش کی ہے کانٹیک کرنے کی کئی لوگوں نے منع کر دیا بہت سے رائٹرز الاؤ نہیں کرتے کیونکہ ان کا اپنا چینل ہے تو وہ اپنے ہی چینل پر اپنے ناولز اپلوڈ کرتے ہیں اور کئی رائٹرز الاؤ کر دیتے ہیں تو میں ان کے ناولز کو پڑھ دیتی ہوں تو ٹھیک ہے ہم اب شروع کرتے ہیں یہ نیا ناول اس ناول کو مجھے خود رائٹر نے دیا ہے اور اس ناول کا نام ہے سائیکوپیت اور اس کی رائٹر ہے مریم زیب تو شروع کرتے ہیں سائیکوپیت بائی مریم زیب پارٹ ون وہ بھاری قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہی تھی ہاتھ نے بھاری رنڈا پکڑ رکھا تھا جو پیچھے زمین پر رگڑ کھاتا آ رہا تھا مو سے خون نکل رہا تھا چہرے پر بھی جگہ جگہ زخون کے نشان تھے مگر وہ پھر بھی خوفناک قسم کی مسکراہت چہرے پر سجائے ان کی طرف بڑھ رہی تھی رات کا اندھیرہ کافی حد تک پھیل چکا تھا وہ جنگل کے بیچ و بیچ کھڑے تھے ہر طرف گھنے درخت اپنی اپنی ٹہنیاں پھیلائے ہوئے ماں ان کو خطرناک حد تک ڈراؤنا بنا رہے تھے دو وجود پہلے سے ہی زمین پر چت لیٹے تھوڑی دیر پہلے ہی خالق حقیقی سے جاملے تھے باقی کے تین بھی ہمت ہارے ہوئے تھے انہیں بالکل بھی ہمت نہیں تھی مزید لڑنے کی مگر ان کی غیرت گوارہ نہ کرتی اگر وہ یوں ایک لڑکی کے ہاتھوں مارے جاتے اس لئے دوبارہ کھڑے ہوتے اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک تیزی سے آگے بڑھا اس پر جھپٹا اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا اور ڈنڈا زور سے اس کے مو پر مارا وہ لڑکھڑاتا زمین پر گر گیا باقی کے دونوں بھی ایک ساتھ آگیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان سے نکلتے ان کے پیچھے ہو گئی اس سے پہلے وہ مڑتے اس نے ایک کے سر کی پشت پر بار کیا وہ بھی زمین کو جا لگا دوسرا تب تک مڑ چکا تھا مگر اس نے اسے بھی مارا اب منظر کچھ یوں تھا کہ جنگل کے درمیان میں پانچ وجود زمین پر پڑے ہوئے تھے جن میں سے دو کی دھڑکنیں حرکت کرنا بند کر چکی تھی اور وسیح لباس من کے پاس کھڑی یہ سوچنے میں لگی ہوئی تھی کہ پہلے کس کو ختم کیا جائے ایدگرد گھنہ جنگل تھا جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جانوروں کی خطرناک آوازیں ماہور کو مزید آسیب زدہ بنا رہی تھی جنگل کا ابھیانک منظر کسی موت سسایا پھیلائے ہوئے تھا وہ پہلے کی جانے بڑی ارڈنڈا برند کرتے ہیں اس کی ٹانگوں پہ در پہ درب مارنے لگی وہ اب خوف زدہ دکھائی دینے لگا تھا اس کی تاثرات دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا اب کسی کی خیر نہیں ہے لڑکے کی چیخیں بلند ہونے لگی پھر وہ نیچے چھکی اور زور سے مکہ اس کے سینے پر دل کی جگہ مارا وہاں کی پسیٹ اٹھنے کی آواز آئی پسیٹ اٹھنے کی وجہ سے مزید کر رہا اب اس میں بلکل سخت نہیں تھی اٹھنے کی مگر وہ لڑکی ابھی بھی نہیں رکی تھی وہ اٹھیں اور دوسری کی جانی بڑھیں اس کے قریب بیٹھیں مگر سامنے والے نے اس کے چہرے پہ بڑی دلیری سے دھوک دیا یہاں اس کا سبر جواب دے گیا اس نے بے دردی سے اپنے چہرے سے دھوک ساف کیا اپنے گھٹنا اس کے گردن پہ رکھا اور اپنی جیب سے بلیڈ نکالا پھر جھپڑتے ہوئے اس کے دونوں ہوتھ ہاتھوں میں جھپٹے ہوئے مٹھی کی صورت میں جھکڑے اور انہیں تھوڑا سا بلند کیا بلیڈ کی مدد سے دونوں ہوتھ بگیر کسی لحاظ کے کارڈ ڈالے اور پیچھے بھیگیں اس لڑکے کی موہ سے گڑگو جیسی آوازیں آ رہی تھی گلہ دب جانے کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی اس کی آنکھوں میں افخوف اتر آیا تھا اب وہ کوئی بھی حرکت کرنے کی غلطی نہیں کر رہا تھا اس لڑکی نے اسی بلیڈ سے اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا خلاص اور ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے اڑسی ہوئی گن نکالی اس کے پیٹ کے ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کی جانے پر اسرار نگاہوں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے ٹرگر دبا دیا خون کی چھیٹے اس کے چہرے پر آ گرے مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر مسکرانے لگی پھر وہ اٹھ کے تیسرے کے پاس آئی اور جتنا زور تھا اسی زور سے اس نے اس کے چہرے پر لات ماری اور نیچے بیٹھ کے پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر بلیڈ مارنے لگی اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں سے بھی اس کی شناک نہیں ہو پا رہی تھی زخموں سے بھرا وہ خون آلود چہرہ لیے ہوئے تھا اور اس کو مارنے کے بعد اس کا جب غصہ کم ہوا اس نے گند دوبارہ لوٹ کی اور اس پر چلا دی اس کے وجود میں جھٹکا سا ہوا اور وہ پھر پورے طریقے سے ساکت ہو گیا پہلا لڑکا ابھی بھی زندہ تھا اس نے دور سے ہی اس کو بھی گولی مار دی وہ بھی اب مر چکا تھا گصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا مکر ختم نہیں ہوا تھا ابھی اور بھی کئی لوگوں نے حساب چکانا تھا اس نے ایک نظر سب پہ پھیری اور پھر افسوس سے گھن کی جانب دیکھا کاش یہ کتے نسلی ہوتے تو اپنی گولیوں کے ذائع ہو جانے کا اتنا دکھنا ہوتا خیر یہ لحاظ آخری مرتبہ تھا اب کسی کو نہیں بخشوں گی اس نے گہری سانس لی جیب سے رومال نکال کے چہرہ صاف کیا اور سب کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے ایک جگہ پہ گھٹا کیا اسے شروع سے ہی گند پسند نہیں تھا ہر چیز سمٹی ہوئی ایک جگہ پہ اچھی لگتی تھی پھیلی ہوئی چیزوں سے اسے کوفت محسوس ہوتی تھی بھی چاہے وہ کوئی چیز ہوتی یا پھر ان جیسے بے جان وجود سب کو جنگل کے وسط میں جمع کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑے اور پیچھے گھومی وائک سائٹ پہ انہی لڑکوں نے لڑکوں کی ہیوی بائکز کھڑی تھی وہ چلتی ہوئے ان بائکز تک آئی اس کی چال میں ایک عجیب سی کشش تھی رعوب دار شخصیت کی مالک وہ لڑکی پوری شان سے چلتی تھی اس نے ان میں سے ایک بلیک ہیوی بائک پسند کی چاہبی پہلے سے وہاں موجود تھی کسی نے اتعانی کی زہمت نہیں کی تھی شاہد سب کے خیال میں یہی تھا ان سے کوئی پنگا کیسے لے سکتا ہے آخر کو خان دلاور کے دوست تھے وہ مگر وہ بھول گئے تھے ایک شخص ایسا ہے جو کسی زیرہ سے نہیں ڈرتا اور وہ شخص آج ان کا کام تمام کر کے ان کی ہی بائک سے واپس وطحیاب ہوگا جا رہا تھا اور وہ تھی رائے خراج پوت کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی اس کے دونوں ہاتھ ہتکڑیوں میں جکڑے اوپر پیلی روشنی والا بلب جھول رہا تھا میں آگے سننا چاہتا ہوں خان دلاور کے دوستوں کو مارنے کی بات کہاں گئی تھی تم وہ یک دم دہارا پیچھے کھڑے آفیسز گھبرائے مگر سامنے بیٹھے وجود میں ذرا حرکت نہ ہوئی تم جواب دے رہی ہو یا میں اپنا طریقہ اپنا ہوں وہ اس نے جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا گہری نکاحوں سے سامنے بیٹھے شخص کو گھورا زبردستی تو مجھ سے میرا باپ بھی نہیں کر سکتا اور دوبارہ سر جھکا لیا ابھی عزت سے بتا رہی ہوں تو چھپ چاپ سنو وانا دوبارہ میرا مو کھلوانے کے لیے تمہیں زمین آسمان ایک کرنے پڑیں گے اس نے جھکے سر کے ساتھ مزید کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں گئی تھی پھر آفیسر بات سمجھ چکا تھا اس نے عزت سے چھپ رہنے میں غریمت جانی بائک پر بیٹھتے اس نے بائک سٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ میں آ گئی اوپر آتے ہی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی بہار آئی تو اس نے بلیک پینڈ شرٹ پہن رکھی تھی نیچے بلیک شوز پہنے ناکونوں پر بلیک نیل پینٹ کلائیوں پر بلیک بریس لیٹ اور بلیک زنجیرے پہن رکھی تھی مڈرزنگ کے سامنے آئیں بلیک ہیڈ بینڈ اٹھایا اور ماتھے پہ باندھا جس پر سامنے والی لٹے دونوں اعتراف سے جھول رہی تھی چہرہ سفید رنگت کا تھا ناک پتلی اٹھی ہوئی تھی گلابی ہوت خود پہ پر فیوم چھڑک کے سائٹ سے بلیک جیکٹ اٹھائی اور پہن لی ایک نظر خود کو بھرپور دیکھے طریقے سے دیکھا پھر ضروری اشیاں اٹھائی گن اپنے پیچھے اڑسی ایک عدد چاکو اٹھایا اور پاؤں کے ساتھ باندھا لوہے کا مکہ جیب میں اڑس آیا اور عموماً استعمال نہیں کرتی مگر احتیاطاً رکھ دیتی تھی مٹی کا تیل اس نے پہلے ہی بوتل میں بھر لیا تھا ہاتھوں پہ بلیک لیڈر کے بغیر انگلیوں والے دستانیں پہننے جس میں سے اس کی پتلی لمبی وخروتی انگلیاں نکل رہی تھی وہ اتنی تیار نہیں ہوتی تھی ہاں مگر جب کسی اہم کام کے لیے نکلتی تھی تو پھر دل و جان سے تیار ہوتی تھی ایک اہم کام وہ نپٹا آئی تھی اب اگلے کی باری تھی اس سے پہلے بھی ایسے ہی تیار ہوئی تھی مگر حالت اب افتر تھی وہ یوں ہی تیار ہوتی مگر کام کے انجام پہ وہ پہچانی بھی نہیں جاتی تھی ابھی اس نے پھر جانا تھا اور پھر یہی حال ہونا تھا ابھی خان دلاور اور اس کا سب سے عزیز دوست رہتا تھا وہ الگ سے فلیٹ میں رہتا تھا اپنے گھر میں کم ہی پایا جاتا تھا اور رائق اندازہ لگاتی اس کے فلیٹ پر ہی آئی اس کی مات ہی نہیں باب گھر اکیلا ہوتا تھا یہاں وہ دوستوں کے ساتھ ہر گناہ آسانی کے ساتھ انجام دیتا تھا آج اس کو بھی انجام تک پہنچانا تھا اور یہ نیک کام رائق راجبود کے ہاتھوں ہونا تھا وہ اس کے فلیٹ کے سامنے دروازے پر پہنچی اور بیل بجائے مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا کافی دیر بیل بجانے کے بعد اس نے دروازہ توڑنے کا سوچا اور زوردہ ٹانگ دار دروازے پر مانی دروازہ زور سے کھلا اٹھک کے ساتھ پیچھے لگی دیوار کے ساتھ جا بجا مطلب دروازہ بند ہی نہیں تھا رائق بہار آگے پیچھے دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا اور اندر بڑھی اور دروازہ لوگ کر دیا وہ اندر داخل ہوئی لاؤنج کا منظر سامنے آیا سامنے ہی وہ دونوں بھر پور نشے میں دھت پڑے تھے ہستے ہوئی دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے وہ دونوں ہی اپنے حواسوں میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے رائق اندر آتا دیکھ کر دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی جانب دیکھا پھر اس کو دیکھتے پہچانے کی کوشش کرنے لگے کون ہو دلاور کا دوست مقاتب تھا اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے نشے کی وجہ سے بولنے میں مشکل آ رہی تھی یہ مشکل بھی دور ہونے والی تھی نظر نہیں آ رہا ہو رہی ہے دلاور کی نظر اس کے وجود میں گڑی ہوئی تھی وہ اس کے وجود کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولا ہم جنت میں آ بھی گئے نشے میں دونوں اوپر کی سیر بھی کرائے تھے کم پیسے میں جنت کی سیر کرانا اسی کو کہتے ہیں نہیں جنت خود چل کے ہمارے پاس آئی ہے دلاور بولا اس کا دوست اٹھا اور لڑک کھڑاتے ہو اس کے قریب جانے لگا رائق کوفت ہوئی جاتی تھی کیونکہ یہاں وہ مقصود دلاور کے لیے آئی تھی اور اس کا دوست درمیان میں اس کا مزہ خراب کر رہا تھا اس کے موہ سے بدبو آ رہی تھی جو اس کا دماغ گھومانے کے لیے کافی تھا وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا رائق نے گن لوٹ کی اور اس کے نزدیک پہنچتے ہی اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے یوں پکڑا جیسے بچے کو دوائی پلانے کے لیے موہ کھولتے ہیں اس کا موہ بھی کھل گیا اس نے گن کا موہ اس کے موہ کے اندر گزیڑا اور ٹرگر دبا دیا اور اس کا چہرہ ہلکے سے چھوڑ دیا وہ گھوم کے نیچے کے رہ پیچھے دلاور کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی ان میں خوف دکھائی دینے لگا خوف نشے کے اثر کو آہستہ آہستہ زائل کرنے لگا وہ بھی لڑکھڑا تھا اٹھ کھڑا ہوا مگر اس کی موت اتنی آسانی سے نہیں ہونی تھی گولی کی آواز سنتے ہی بہاشور پڑ چکا تھا اس نے اس کے سر پہ وار کیا اور بے ہوش ہو گیا پھر پھرتی سے اس نے اس کے دونوں پاؤں و کپڑے پاؤں پکڑے سوری دونوں پاؤں و کپڑے سے باندھے اور الٹا لٹکاتے ہوئے پنکھے سے اسے باندھ دیا ایک جوان سالہ مرد کو اٹھانے کی قوت اس میں ایسے ہی نہیں آئی تھی کچھ تو تھا اس میں ایسا جو اسے باقی لڑکیوں سے منفرد بناتا تھا پھر مٹی کا تیل نکال کر پورے فرش پر پھیکا دلاور کا چہرہ الٹا لٹکنے کی وجہ سے رخ زمین کی جانب تھا پھرائک اس کے چہرے کے قریب گئی اور وہی لوہے کا مکہ ہاتھ پہ پہن گئی پہنتے ہی اس پہ جی جان سے وار کیا تھوڑا گسہ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی اسے ہوش بھی آنے لگا ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اب آئے گا اصلی مزہ اور مسکرادی کہتے ساتھ ہی فلیٹ کی کھڑکی کی جانب بڑھی اور اس پہ لٹکتے ہوئے لائٹر لائٹر آن کیا اور ان کو اور اندر کو پھیک دیا پورا فلیٹ ایک دم آگ سے نہا گیا دلاور ہاتھ پاؤں مارنے لگا وہ تیزی سے دیوار کے ساتھ لگے پائپ سے نیچے آ گئی نیچے کافی لوگوں کا حجم تھا مگر اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا کوئی دیکھ بھی لیتا تو فی الحال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بھاگی پیچھے سے پولیس گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی دوسری طرف مارنے کی وجہ اس نے میری بہن اور نومولود بھانجی کو مار ڈالا تھا مزید کوئی وجہ اس نے ایک دم سر اوپر کیا سرد نکاحوں سے گھورا کیا اس کے علاوہ بھی کسی اور وجہ کی ضرورت تھی مگر وجوہات اور بھی تھی یہ بات شاید آفیسر چاہتا تھا اسی لئے پوچھ رہا تھا اس کے باپ نے میری ماں کو مار ڈالا اس نے کرب سے کہا مگر زبط بھرپور جاری تھا تو پھر اس کے باپ کو مارنا چاہیے تھا تمہیں فکر نہ کرو چھوڑا کسی کو بھی نہیں اس نے آہستہ سے جواب دیا کیا مطلب تم نے اس کے باپ کو بھی مار دیا رائے کی نظروں میں مذبت تاس اور ساب دکھائے دے رہا تھا مگر وہ مو سے کچھ نہ بولی یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تم دلاور کو آگ میں جھوک آئی تھی ہم نے فوراں بات تمہیں پکڑ لیا تھا یہی تو خوشوہمی ہے تم پوری سوالوں کی دیڑ گھنٹے کو تم فوراں کہتے ہو کیا مطلب تم دلاور کو مارنے کے بعد اس کے باپ کے گھر گئی تھی میں صحیح امانوں میں اس نے زور دیتے ہوئے کہا فوراں بعد اس کے باپ کے گھر گئی تھی اس نے بغیر کسی خوف و ڈر کے کہا مطلب اس کا باپ بھی مر گیا اب تک یقیناً مر گیا ہوگا اس نے بھرپوری تمنان کے ساتھ جواب دیا مگر ہم تو تمہیں پکڑ کے یہاں لے آئے تھے پھر یہ سب انسپیکٹر تم بھول رہے ہو تم دیڑ گھنٹے بعد آئے تھے اس کے ساتھ کیا کیا تم نے اسے چھنڈیاں بھرتے ہوئے پوچھا وہ سمجھ سکتا تھا وہ کیا کر کیا ہی ہوگی دوسری طرف وہ سیدھی گاڑی دلاور کے باپ کے گھر لے آئی تھی فلیٹ سے اترتے ہوئے اسے امارت پہ لگے سی سی ٹی وی کیمراز نظر آ گئے تھے وہ بہت جلد پکڑ جانے والی تھی اس کا اندازہ بھی اسے ہو گیا تھا مین گر سے داخل ہوتی اندر آئی چوکیتہ سویا پڑا تھا بچی طرح نین پوری کرنا تو بھی تو بھی کیا یاد کرے گا اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اندر بڑھ گئی سامنے بڑا لاؤنج تھا اندازہ لگاتی کہ کون سا کمرہ اس کے باپ کا ہو سکتا ہے اسی دیو پر کو آئی اندازہ لگانے میں اس سے زیادہ کوئی نہیں جیت سکتا تھا ٹھیک سیڈیو کے ایک طرف تیسرے کمرے کے اندر ایک دم گسی جہاں اس سامنے اس کا باپ سو رہا تھا مسکرادی اس کا اندازہ ٹھیک نکلا یہی اس کا کمرہ تھا لیکن ایک دم سے ماں کو یاد کرتے ہوئے تلک مسکرہت اس کے ہوتوں کو چھو گئی آنکھیں ایک دم گسی اور آنسو سے بھرنے لگی آنکھوں میں سرخی پھیل گئی گنپٹے کی رگیں وہ بھرنے لگی وہ اس شخص کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اسی جلدی اسی جلدی کرنی تھی اسی جلدی کرنی تھی کیونکہ بہت جلدو پکڑے بھی جانے والی تھی اس لئے پچھلی جیب میں اڑسہ کپڑا نکالا جس پر کلورو فارم لگا ہوا تھا اس کے موہ پر رکھ دیا وہ بے ہوش ہو گیا اس کو بے ہوش کرنے کے بعد وہ واش روم میں آئے اور بار ٹپ میں پانی بھرنے لگی مگر ایک دم لائٹ چلی گئی مگر اس نے اپنا کام چاری رکھا تب تک ٹپ بھر گیا تھا وہ واپس کمرے میں آئے اور اس بوڑھے کو گھسیٹے ہوئے وہ شم تک لے کر آئی اور ٹپ میں ڈالا اس کی گردن پانی سے باہر کی اور باقی کا پورا جسم پانی کے اندر کیا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ نہانے کی نیت سے لیٹا ہو اور سو گیا ہو وہ واپس کمرے تک گئی اور ایکسٹینشن اٹھا کر لائی جس کا ایک سرہ ٹپ میں ڈالا اور دوسرا سرکٹ میں لگا دیا بیجی جلد ہی آ جانی تھی اور اس کا کام بھی ہو جانا تھا کسی کو پتا بھی نہ چلتا اور اس کا کام ہو جانا تھا انہوں نے فارم کا اثر کافی دیر تک رہنا تھا واشرم کا دروازہ بند کیا باہر آئی روم کو دیکھتے ہوئے باہر کو نکل آئی ابھی وہ مین گیٹ کو ہی پہنچی تھی کہ ساری بتیاں گل ہو گئی مسکراتی مطلب لائٹ آ گئی تھی اب اس بوڑھے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی دوسری طرف پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا تم لوگ پکڑ کے لے آئے تھے اس نے اکتہار سے بھرپور لہجے میں کہا جیسے اب مزید یہاں بیٹھنے کا مول نہ ہو جیسے چاہتی ہو یا تو فیصلہ کرو یا کوئی یا مجھے چھوڑو میں تو کہیں نکلوں تم وہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی پھر بھاگی کیوں نہیں مزید مقصد نہیں تھا کوئی میں سب کام کر چکی تھی پھر پکڑے جانے میں کیا ہی کا باحت اگر تمہیں بدلہ ہی لینا تھا تو تم قانون کو بھی تو بتا سکتی تھی نہ خود قانون ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت تھی دو گھنٹوں کے اندر میں نے آٹھ بندے مار دے قانون کو بتاتی تھو آٹھ سالوں میں ایک بندہ بھی نہ مرتا تمہیں پتا ہے اس سب کی سزا کیا ہو سکتی ہے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے مجھے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جذبات سے آری لہجے میں بولی اسے ایک طرف سے دلی خوشی تھی کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کا بدلہ لے لیا مگر اب اس کے اندر کوئی بھی احساس نہ رہا تھا تم اب سب مان ہی رہی ہو تو یہ سب بھی بتا دو اس کے باپ نے تمہاری ماں کو کیوں مارا رائف نے نظر اٹھائی جن میں کرب واضح نظر آ رہا تھا اس پولیس والے کو صرف اب تجسس اس سے سوال کرنے پر اکسا رہا تھا ورنہ تو جتنا اس نے بتا دیا تھا وہ کافی تھا کسی بھی کے کسی بھی کسی کے بھی لیے میری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ انکار کرنے پر اس نے انہیں جان سے مار دیا یہ کہتے ہوئے صرف وہ ہی جانتی تھی وہ کس کرب سے گزر رہی ہے تمہارے باپ نے کچھ نہیں کہا اسے ہیں تب میرا باپ ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں مطلب یہ ان کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے ہاں اس کا بدلہ اس نے اب کیوں لیا کیونکہ اب میری بہن نے اس کے بیٹے کو انکار کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کے بیٹے نے تمہاری بہن اور بھانجی کو مارا شاید شاید مطلب کوئی اور وجہ تھی پتہ نہیں تم بتا رہی ہو یا نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات اس نے غصے سے دہارتے ویعت کڑیو والے ہاتھ میں اس پر زور سے مارے ایک تو وہ اتنے کربناک واقعات اسے اپنی زبان سے بتا رہی تھی اور ایک وہ تھا بغیر کسی لحاظ کے پوچھے جا رہا تھا میں نے کہا مجھے نہیں بتاؤ پھر دہاری آفیسر سہم گیا مگر رکا نہیں خود کو کمپوز کرتے اس نے دوبارہ مو گھولا تم بتانا نہیں چاہتی ہے تمہیں واقعی نہیں بتا وہ تیزی سے اٹھی اور میز کے اوپر سے ہی اس کے اوپر جھپٹی باقی کے کھڑے پوریز اہلکار تیزی سے آگے بڑھیں اسے پکڑ کر واپس بٹھایا اب وہ خوخار نکاحوں سے آفیسر کو بھوری جا رہی تھی گسے کی وجہ سے سانس پھولنا شروع ہو گیا تھا آنکھوں میں ایک دم سے خون اترنے لگا تھا اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا اسے یہاں سے نکلنا تھا پہلے چکچا پارام سے سزا برداشت کر لیتی مگر اب نہیں اب اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا خیر باقی کا باقی کا میں خود پتہ کروالوں گا بلکہ اب ضرورت بھی نہیں ہے اس بات کی اس سے وہ کہتا وہ اٹھا اور پیچھے کھڑے پولیس اہلکاروں سے مخاطب ہوا اسے فاسی دینے کا انتظام کرو قانون کو ہاتھ ملینے والوں کو بھی تو پتا چلے کہ قانون سزا کیسے دیتا ہے وہ استعزائی انداز میں ہستا سر جھوڑ کر کہہ رہا تھا وہ کہتا باہر کی جانی پڑھ گیا جبکہ وہ وہاں سے بھاگنے کی سوچنے لگی اس نے نظر کمرے میں دوڑ آئی جو پولیس اہلکار اور ایک لیڈی کانسٹیبل کھڑی تھی ان سب کو مارنا اس کے باہر ہاتھ کا کھیل تھا مگر پھر اس نے سوچا اب وہ اتنی بھی ظالم نہیں ہے کہ سب کو ہی مار دے ایک نائک نے تو جہاں سے جانا تھا اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے کسی نے تو قربانی دینی ہی ہوگی آدھے گھنٹے کے بعد کانسٹیبل ڈرتے ڈرتے اس کی جانی بڑھی رائک اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی کانسٹیبل ایک دم رکھی وہ شاید اس سے ڈر گئی تھی رائک مسکراتی وہ اس کا ڈر کچھ کم کرنا چاہ رہی تھی اس کے مسکرانے پر وہ بھی جھجک کر مسکراتی اس کے پاس آئی اور ہتھکڑیوں والے ہاتھ تھامے اور سیل سے سیل سے نکالتی باہر لے آئی آگے لمبی کتار میں دائیں بائے سیل ہی سیل تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے آہستہ سے چل رہی تھی باہر ایک تختہ لگا ہوا تھا وہاں اس کو فاسی دی جانی تھی وہاں پہنچ کر وہ رک گئی ایک اہلکار آگے بڑھا اور کالا کپڑا اس کے مو پہ چڑھا دیا اندر ایک دم شور مچا پھر تھم بھی گیا شاید کچھ ہوا تھا پوریس آفیسر نے اندر کی جانب دیکھا مگر اس کو چھوڑتے وہ واپس گھوما اس کو فاسی دینا زیادہ ضروری تھا اس کا زندہ رہنا اب سب کے لیے خدرہ بن چکا تھا خیر وہ وہاں سے نظر ہٹاتا اسی طرف مڑا پولیس آفیسر نے دھیان واپس دیا اور اس کو تختے پہ لاتے پھندہ اس کے گلے میں ڈالا اور اوپر کھڑا کیا کچھ ہی لمحو بعد اس کے نیچے سے تختہ ہٹا دیا گیا اور اس کا وجود پھندے کے ساتھ لڑک گیا وہ وجود تڑپتا ہوا آج کانون نے اسے پھندہ ڈالا تھا اوٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا وجود کافی دیر حرکت کرنے کے بعد اب ساکت ہو گیا تھا سر آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہے اسی کیس کے مطالق بات کرنے آئی ہے اہلکار نے آ کر آفیسر سے کہا ٹھیک ہے چلو میں آتا ہو پولیس آفیسر وجود کو وہی لٹکتا چھوڑ کر اندر کی جانے پڑھا آفیس میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی آفیسر آپ خان دلاور کے کیس میں ایک بچی کو پکڑ لائے ہے کیا میری اس سے بات ہو سکتی ہے خاتون کے لہجے میں فکر مندی تھی جی آپ اس کی کیا لگتی ہے آفیسر نے مشکوک انداز میں اس کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھا میں اس کی ماں ہو خاتون نے جواب دیا کیا ماں لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے جی اس کی ماں تو مر گئی تھی تو پھر آپ آفیسر کا دماغ اب گھومنے لگا تھا آخر یہ ہو کیا رہا تھا مر جانے کے بعد بھی تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی مسکی سوتیلی ماں ہو لیکن ہمارا رشتہ سگے رشتوں سے بھی زیادہ اچھا ہے کیا اس کی کوئی بہن بھی تھی آفیسر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا جی نہیں اس کی تو کوئی بہن نہیں تھی خاتون نے خائرے سے جواب دیا لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کی بہن تھی اور بھانجی بھی تھی آفیسر مزید حیران ہوا کیا مگر وہ ایسا کیوں کہے گی اس نے کہا تھا خان دلاور نے اس کی بہن کو مار ڈالا اور اس کے باپ نے اس کی ماں کو مار ڈالا کیا ایسا بلکل نہیں ہے میں آپ کو یہی بتانے تو آئی تھی اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ لیز اسے چھوڑ دے خاتون نے احتجاجن کہا لیکن وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ اس نے ان سب کو مارا ہے ہم نے اسی وجہ سے اسے فاسی دی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی آپ کے آنے سے پہلے آفیسر کی حیرت بڑھتے جا رہی تھی کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کے آنے سے تھوڑے دیر پہلے ہی تو فاسی دی ہے ہم نے اسے تو پھر وہ کون تھی ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب آفیسر اس کو وہیں چھوڑتا باہر کو بھاگا باہراتے ساتھ اس نے اہلکار کو حکم دیا اس کی چہرے سے کپڑا ہٹا فوراں وہ تقریباً دہارا تھا اس کا مردہ وجود سامنے لٹکا ہوا تھا آفیسر کی آنکھیں حیرت و خوف سے پوری کھل گئی وہ ہلکے سے لڑکھڑایا وہ اسے وہیں چھوڑتا تیزی سے واپس آفیس آیا مگر آگے وہ آفیس پورا خالی تھا وہاں کوئی خاتون موجود نہ تھی آفیسر سر ہاتھوں میں تھام کے کرسی پہ ڈھائسا گیا اب آگے دروازے پہ تختی لگی تھی سائیکو پیٹس گینگ دروازہ کھلنے پر اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی اندر بڑھتے ہی سارے سیاہ سارے سیاہ لباس میں لوگ دکھائی دیتے تھے بلکل ویسے ہی جیسے وہ تیار ہو کر نکلتی تھی سامنے والی دیوار پہ ایک بڑا سا پردہ گرا ہوا تھا اس کا ڈیزائن کچھ یوں ڈیزائن ہوا تھا یوں لگتا تھا وہ دیوار ہے باہر سے نئے آنے والے لوگوں کو یہی محسوس ہوتا کہ کمرہ یہی تک محدود ہے مگر وہاں موجود تمام لوگ اس بات سے آشنا تھے وہ خاتون آگے بڑھی سب کو اگنور کرتی پردہ ہٹاتی آگے بڑھی سامنے ایک اور دروازہ تھا وہاں بھی ایک تفتی لگی تھی دی لیڈر آف سائیکوپیتھ وہ ان کے لیڈر کا آفس تھا وہی خاتون آگے بڑھی دروازہ کھولا سامنے میز کے پیچھے پڑی چیئر پہ وہ بیٹھی تھی دونوں بازو چیر کے بازو پہ پھیلائے ٹانگ بے ٹانگ رکھے کسی ریاست کی حکمران لگ رہی تھی اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ مسکرائی کمرے میں ایک اور لڑکی موجود تھی وہ بھی سیاہ لباس میں ملبوس ہوئے تھی وہ آفیسر تو اپنی طرف سے تمہیں فاسی دے چکا تھا اس نے استعزائی انداز میں ہستے ہوئے کہا جیسے اس آفیسر کے بے وکوف ہونے کا مزاق اڑا رہی ہو جواباً اس نے کچھ نہ کہا ویسے تم وہاں سے بھاگی کیسے جیسے تمہیں تو پتا ہی ہے اس نے بے رکھے سے جواب دیا میں متجسس ہو آخر آپ وہاں سے کیسے بھاگ کے آئی اس کی اسسٹنٹ کام چھوڑے دلچسپی سے سوال پوچھ رہی تھی جواباً گھوری ملنے پر واپس لیپ ٹاپ میں گھز گئی مجھے یہ بتاؤ تمہیں وہاں بھیجا کس نے تھا اور تم میری ماں سیریسلی وہ تو میں نے ویسے ہی کہا تھا اس نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا یہیں آنکھیں نکال دوں گی آئندہ ایسی کوئی بھونگی ماری تم نے تو اس نے سرد لہجے میں کہا اور تم اس نے اسسٹنٹ کی جانے بیگتے ہوئے کہا ابھی تک ڈیٹا نہیں نکالا گیا تم سے خان دلاور کے باپ کے کمرے میں نظر دوڑاتے وقت اس کا لیپ ٹاپ بھی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا اس کا اپنے ساتھ لینا وہ نہیں بھولی تھی ایک کام بھی مجھے خود ہی کرنا پڑے گا ادھر دو اس نے سخت لہجے میں حکم صادر کیا وہ لیپ ٹاپ لیتی اس کے پاس آئی سامنے پروگرامنگ کھولی پڑی تھی ہیکنگ اس کا بچپن کا شوق تھا اب تو خیر ضرورت بن گئی تھی دنیا کے لیے وہ ایک سائیکوپیت تھی اصل زندگی میں بھی یہی حال تھا اس کا مگر انڈرورلڈ میں وہ ایک نام سے جانی جاتی تھی دا مافیا کوئین اس بڑھے کو نہ اپنی جان پیاری تھی نہ اپنے بیٹے کی وہ کمرے میں موجود کسی سے بھی مخاطب نہیں تھی مگر سننا سب کو تھا جیسے سب پر فرض کر دیا گیا تھا ایک تو ہمارے مال کا سٹاک ہتیا لیا اوپر سے اس کا بیٹا میرے ہی مال سے نشے میں دھد پڑا تھا وہ ویسے سلام اس کی حمد کو آپ تو ایسے شکوا کر رہی ہے جیسے ان کی اس حرکت پر بخش دیا ہو آپ نے اس کی اسسٹن کو ان کی اتنی عذیتناک موت کا دکھ تھا اہاپ اگر مزید بولی تو آپ کو بھی ان کے پاس بھیج دوں گی اس نے اسے بغیر کسی تاثر کی تنسیہ مگر ساتھ رہجے میں کہا اسسٹن اندر تک ہل گئی ویسے تم نے یہ جو کہانی بتائی انہیں کیا ہو سچی تھی خاتون جو بھی تھی حمد کمال کی تھی اس میں رائک کے ایک دفعہ چپ کرانے سے لوگ سانس تک لینا بند کر دیتے تھے مگر تجسس سے بھر پور بھری پڑی تھی رائک نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور بڑیا تمہیں اس بڑھے کی طرح اس بڑھے کی طرح اپنی جان عزیز نہیں ہے نا اس مرتبہ اس نے پورے روبدار لہجے میں کہا مگر سامنے والے کو کوئی فرق نہ پڑا بتا دینے میں آخر ہرجی کیا ہے وہ ابھی بھی وزید تھی اس راز کو راز ہی رہنے دو ورنہ اگر پھر یہ بات میرے لبوں تک آئی خدا کی قسم دنیا کو جلا کر بھسم کر دوں گی اس دفعہ اس کی نظروں میں آگ بھڑک رہی تھی لہجہ خوفناک حد تک سکتی لیے ہوئے تھا اچھا ٹھیک ہے مت بتاؤ مگر ریلاکس رہو تبیت خراب ہو جائے گی میری اسے معلوم تھا اب اس کا پارہ ہائی ہونے والا ہے جس کو نارمل کرنا جس کو نارمل کوئی نہیں کر سکتا وہ خود ہی کر لیتی ہے مگر تب تک ایک آدھ بندہ اپنی حالت میں نہیں رہتا میری روم سے دونوں دس سیکنڈز کے اندر اندر نکلو اس نے بغیر کسی تاثر کی نارمل لہجے میں کہا مگر وہ لوگ بچھلی کسی تیزی سے بہار نکلی انہیں اندازہ ہو گیا تھا بھوت پھر سے چڑھنے لگا تھا اسے ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے آفیس لوگ کیا اور واش روم چلی گئی بہار نکلی تو وہ سادہ شلوار کمیز میں تھی جس پر کسی قسم کی نمائش نہیں کی گئی تھی مگر ایک چیز اس میں مقصود تھی وہ تھا سیاہ رنگ اس کا لباس اس لباس کا وہ صرف سیاہ لباس ہی پہنتی تھی اس نے بڑی سی چادر اڑھی اور خود کو ڈھکا چہرہ ہاتھ پاؤں پانی سے تر تھے مطلب وہ باوضو ہو کر نکلی تھی جا نماز بچھائے اور نماز عطا کی دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے مگر مانگا کچھ نہیں بس یوں ہی ہاتھوں کی لکیلے دیکھتی رہی پھر کچھ لمحو بات جا نماز تہہ کرنے کے بعد اٹھی چیر پہ واپس آ کر بیٹھی دروازہ کھولا اندر سے ایک تصویر نکالی اس میں سب موجود تھے ماں بابا بہن بھانجی اور وہ خود وہ دیکھ کے آسود کی سے مسکرادی مگر آس و آنکھوں سے چھلک پڑے وہ پھر بھی مسکراتی رہی اس کا ضبط کمال کا تھا دیرے سے ہاتھ اوپر پھیرا ماں کا چہرہ انگریوں کے بوروں سے چھوٹے ہوئے محسوس کرنا چاہاں پھر لکھ کھولے ماں میری زندگی اندھیروں سے بھر گئی ہے باہر رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے جس سے قبر میں لیٹی پڑی ہوں یہاں کوئی نہیں رہا میرا میں خود بھی خود کی نہیں رہی آپ مجھے چھوٹا سا گناہ نہیں کرنے دیتی تھی امی مگر دیکھیں آج آپ کی بیٹی بے حساب قتل کر کے بیٹھی ہے جس کا اسے افسوس تک نہیں ہے آج آپ کے سارے قصر واروں کو انجام تک پہنچا دیا ہے میں نے اب میں بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے ناراض ہوں گی مگر میں کیا کروں میں ان سب سے بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتی تھی مگر اب بدلہ پورا ہو چکا ہے اب میں بہت جلد آپ کے پاس آنے والی ہوں خود ہی میں سے مسکرہ دی یہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہا میرا کافی عرصے بعد نماز پڑھی تو امی آپ یاد آگئی آسو چھلک پڑے جوتے مار مار کے پڑھاتی تھی آپ آج خود پڑھی ہے تو دیکھیں دعا تک نہیں مانگی گئی مجھ سے آپ کی مغفرت تک کے لیے دعا نہیں کی گئی مجھ سے اس نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ پوری تصویر پہ پھیرا مگر اس سب کا کفارہ ادا کر آئی ہوں میں آج آپ کے پاس ہوں گی میں انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں اب عجیب قسم کی روشنی چمک نہیں تھی وہ پھر مسکرہ دی باہر ایک دم سے شور پیدا ہوا گولیوں کی آواز سنائی دینے لگی اس کی مسکراہت مزید گہری ہو گئی اس نے تصویر واپس دراز میں ڈالی گن نکال کے لوڈ کی اور مسکرائی رائک کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہونے والا تھا جب گن تو لوڈ ہونے لگی تھی مگر اس سے مرنے اس سے کوئی مرنے والا نہیں تھا اس کے آفیس کا دروازہ بجنے لگا تھا مگر وہ سکون سے بیٹھی رہی اب دروازہ توڑنے کی تک گدو کی جانے لگی تھی مگر وہ پھر بھی پر سکون رہی دروازہ ایک دم دھڑام سے کھلا وہی آفیسر اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں موجود گن کا رکھ رائک کی طرف تھا رائک نے بھی گن بلند کی اور آفیسر کی جانے بھی رکھ موڑا مگر آفیسر اب اسے کوئی موقع نہیں دینے والا تھا اس نے فوراں اس کے سینے پہ فائر کیا گوری اس کے وجود میں بیوست ہو گئی وہ نیچے گری وہ مسکراتی کچھ لبوں سے ادا کر رہی تھی آفیسر اسے دیکھتا رہ گیا اور زمین پہ پڑی نم آکھوں سے مسکراتی کچھ کہہ رہی تھی کیا خدا اسے کلمہ آدھا کرنا نصیب کر رہا تھا اتنے ظلم اور گناہوں کے بعد بھی آفیسر نے اس کی جانب دیکھ ہاں کے بند ہو چکی تھی دھڑکن نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر مسکرات لبوں سے جدہ تک نہ تھی پیچھے سے اہلکار اندر داخل ہوا سر اس بندے کا علم ہو گیا ہے جس نے ہماری مدد کی اس گینگ کو پکڑنے میں آفیسر اپنی جگہ سے مڑا تک نہیں اہلکار آگے بڑا اور سامنے گرے وجود کو دیکھا سر آپ نے اسے مار دیا یا آپ نے کیا کر دیا یہی تو تھی وہ جس نے ہماری مدد کی تھی اہلکار نے دکھ سے کہا آفیسر تھمسا گیا یہ کیا ماجرہ تھا آخر کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو گیا تھا اور کیا ہوتا آ رہا تھا وہ نہ سمجھی سے ساکت نظروں کے ساتھ اس وجود کو دیکھ رہا تھا سریعہ کون تھی اہلکار اسے پوچھ رہا تھا رائے خراش پود ایک ویلن نہیں ایک ہیرو نہیں نہیں شاید فرشتہ نہیں یا پھر ایک بیسٹ تھی نہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کریں بس وہ جو بھی تھی اپنے نام کی ایک تھی رائے خراش پود اے سائیکوپیت خلاص تو یہ ناول یہی ختم ہوتی ہے یہ چھوٹی سی سائیکوپیت کہانی تھی امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہو یہ بھی ایک نیو رائٹر ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کو ضرور سپورٹ کریں ان کی ناول کو ضرور سنیں اور آگے انہیں شیئر ضرور کریں تاکہ اللہ ان نیو رائٹرز کو بھی کامیابی عطا کرے تو امیدتے ہیں ایک اور نئی ناول کے ساتھ تب تک کیلئے چال کو سبسکرائب کر لیں براہ کچھ ضرور دبا دیں اور اگر آپ کو میرے ناول پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگر نئی ناول کے ساتھ میں تب تک کیلئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ